اسلام علیکم میں ہوں فخر درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فریک چیک پاکستان آج کے پروگرام میں میں بات کروں گا سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اگلے تین سے چار ماہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بننے والے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا نام دبائی پراپٹی لیکس میں سامنے آیا اس کے بعد میں نے ان سے رابطہ کیا ان سے جواب لیا انہوں نے جو جواب دیا وہ اور اس کے ساتھ جو پراپٹی کی ڈیٹیلز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور اسی حوالے سے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس آف پاکستان بننے سے پہلے ہی اپنے جو ایک جو پرسنل ڈیلنگز ہیں جو اپنے ذاتی معاملات ہیں خاص طور پر ان کے ٹوٹل ایسٹ کتنے ہیں ان کے تمام تر پاکستان میں یا بیرونے ملک ٹوٹل جائدادیں کتنی ہیں یہ تمام تفصیلات اور اساسوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ نے آج سپریم کور پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر آپلوڈ کیے ہیں وہ پبلک کیے ہیں کوئی بھی پاکستانی شہری وہ اس کو ایکسس کر سکتا ہے ان اساسوں کی تفصیلات کیا ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے پاکستان اور پاکستان سے باہر آہ ٹوٹل ایسٹ کتنے ہیں ان کے بینک میں ان کے جو آہ بینک اکاؤنٹس میں ٹوٹل آہ پیسے کتنے پڑے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں میں بات کروں گا جو میں نے کل سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ج پاکستان کے سیاستدان ہیں بیورو کریٹس ہیں جرنیل ہیں یا بزنس مین ہیں وہ پاکستان سے باہر خاص طور پر دبائی میں جو پراپٹیز وہ لیتے ہیں ان کے انویسمنٹ پرپس کے حوالے سے ہی لیتے ہیں ان کو رینٹل جو انکم ہے وہ کتنی مل رہے ہیں تو اسی سلسلے کے اس میں میں آج شامل کروں گا جسے جو لیفن جنرل شفاعت اللہ شاہ یہ پرویز مشرف کے ملٹری سیکٹری بھی تھے اور اس کے بعد پور کمانڈر لاہور ہے جنرل شفاعت اللہ شاہ اور ان کے بیٹے کے ن نام پہ ایک جوائنٹ پراپٹی ہے دبائی میں اس سے ان کو ٹوٹل رینٹل انکم کتنی مل رہی ہے اس کے اوپر پوری تفصیلات کہ یہ انہوں نے کس کو دیا ہوا ہے کتنے عرصے سے جو ہے یہ رینٹل انکم اور کتنی ان کو مل رہی ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو پراپٹیز کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں جب دبائی لیگز کا پراپٹیز کے حوالے سے میں کام کر رہا تھا تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا نام بھی یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اس ڈیٹا بیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا نام بھی سامنے آیا اور اس کے بعد پھر میں نے جسٹس منصور علی شاہ کو کوسچنیر بھی بھیجا ایک وہ کیونکہ اس سم جھٹیوں پہ ہیں اور کینیڈا گئے ہوئے ہیں تو وہ ان ٹائم انہوں نے جواب نہیں دے سکے تھے لیکن انہوں نے جواب دیا اور تفصیل کے ساتھ جواب دیا جو ہمارے پاس ڈیٹا اور ریکارڈ جو شور ہے جسٹس منصور علی شاہ کی ایک پراپٹی ہمار سامنے وہ شو ہو رہی تھی دبائی میں اور اس کے بعد یہ پروپٹی کی جو ہمیں انفرمیشن ملی کہ جبل علی ایریا ہے ڈاؤن تاؤن میں وہاں پہ ایک ان کی ایک پروپٹی سامنے آ رہی تھی میں نے جب ان کو کوسچنیر بھیجا اس کا جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ انہوں نے ایک آف پلین انویسمنٹ کی تھی دبائی میں دوہزار نو میں جب وہ وکیل تھے اس سائم انہوں نے یہ ایک انویسمنٹ کی تھی اور اس کے لیے ڈاؤن پیمنٹ جمع کرائی اور کچھ سال ایک جو ہے وہ انسٹالمنٹ بھی دی اس کی وہ پروپٹی کے لیے لیکن دبائی میں دوہزار دس میں پروپٹی سلمپ آیا تو اس کے بعد یہ پروجیک جو ہے یہ مکمل ہی نہیں ہو سکا اور یہ جو اپارٹمنٹ جو انہوں نے بک کروایا تھا اس کو وہ کبھی نہ کمپلیٹ ہو سکا اور نہ ہی ان کو اس کی پوزیشن ملی ہے تو یہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا اس کے بعد میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ جو یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں یہ بلکل درست کہہ رہے ہیں یا درست نہیں ہے تو اس حوالے سے دبائی جو ہمارے پاس پروپٹی کا ڈیٹا جو لیکس ہیں اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں پروپٹی نمبر جسے پی نمبر کہتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کسی بھی پروپٹی کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کس کے نام پہ ہے کرنٹ اونر ہیں یا نہیں ہیں یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ آپ وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں تو میں نے جسٹس منصور علی شاہ کے جو پروپٹی کی ڈیٹیلز تھی ان کے جو خاص طور پر پروپٹی نمبر ہے وہ دبائی کی جو لینڈ ریجسٹری ہے وہاں سے ویریفائی کیا تو اس سے یہ کنفرم ہو رہا تھا کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کی یہ جو پی نمبر تھا وہ پروپٹی اگزیسٹ نہیں کرتی اور وہ جو ایک اور پی نمبر کسی اور کسی یو اے ای کے شہری کے نام پہ ایک اور جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا تو جو جس پیسیفک پروپٹی کا اور جس پیسیفک ایریا کا وہ تھا یہ پروپٹی وہاں پہ اگزیسٹ نہیں کرتی تھی تو اس سے جسٹس منصور علی شاہ کا ایک جواب تھا اس کے ویریفائی ہوتا ہے کہ وہ بالکل درست کہہ رہے تھے کہ یہ پروپٹی واقعی وہ نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے دوہزار نو میں یہ لی جب اپارٹمنٹ کے لیے وہ انویسمنٹ کی ہے اس کے بعد آن ورڈ دوہزار تئیس کے جو ٹیکسیئر ہے تب تک یہ کنٹینورسٹی اس کو ڈیکلیئر کرتے رہے ہیں کیونکہ پاکستان سے پیسہ انہوں نے بھیجا ہے تو وہ جو پیسہ بھیجا ہے وہ اس کو ڈیکلیئر کرنا لازمی ہوتا ہے تو انہوں نے جب یہ بطور چیز جسس لاہور ہائی کورٹ تھے اس تائم انہوں نے دوہزار سترہ جولائی دوہزار سترہ میں اپنے تمام تر جو ایسٹ سے پاکستان اور پاکستان سے باہر وہ تمام لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر پبلک کیے تھے اور تمام تر تفصیلات تھی اس میں بھی یہ ویریفائے ہوتا ہے کہ جسس منصور علی شاہ نے اپنے جو دوائی پراپرٹی کا تھا وہ بھی ذکر کیا ہوا ہے ٹو پوائنٹ سی ملین پاک روپیز جو ہے وہ انہوں نے اس کی ٹوٹل اس تیم کی جو ویلیو ہے وہ بتائی ہوئی ہے اب یہ جسس منصور علی شاہ جو ہے یہ اکتوبر میں چیس جسس قاضی فائدی سا ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد جسس منصور علی شاہ چیس جسس بنیں گے تو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنی ایک جو ذاتی معاملات ہیں خاص طور پر جو ان کے ایسٹس ہیں ان کی تمام تر جو سیونگز ہیں پیسہ ہے اوورال جتنی بھی ان کے انکم اور یہ تمام تر تفصیلات انہوں نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آج پبلک کر دیے ہیں یہ جسس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے دوسرے جج ہیں جنہوں نے اپنے تمام تر ایسٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر کیے ہیں جسس قاضی فائدی سا نے اس سے پہلے اپنے تمام جتنے بھی ایسٹس سے ان کے انکم تھی پراپرٹیز کی ڈیٹیلز یہ تمام انفرمیشن جو تھی وہ انہوں نے ڈیکلیئر کی تھی اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلک کی تھی اس کے بعد جسس منصور علی شاہ جو ہے وہ دوسرے اب جج ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے یہ تمام تر انفرمیشن پبلک کر دی ہے اس سے پہلے جو ہے یہ جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسس بننے سے پہلے بھی یہ اپنے تمام ایسٹس کو ڈیکلیئر کیے تھے تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ باقی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو بھی اپنے تمام ذاتی معاملات میں اور خاص طور پر یہ اس طرح کے ایسٹس کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی شو کراتے ہوئے یہ تمام اپنے ایسٹس کی ڈیٹیلز تمام اساساجات ان کی انکم ان کے باقی جتنے بھی یہ ہیں یہ پبلک کرنے چاہیے اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر لانے چاہیے اس سے یہ ہے کہ ایک تو پبلک کو بھی اعتماد ملے گا کہ ہائی ایسٹ پورم کے اوپر بیٹھے ہوئے جو عہدداران ہیں اگر وہ اپنے ذاتی معاملات کو اس طرح ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لے کر چل رہے ہیں کہ ہر سال وہ اپنے ایسٹس اگر بڑے ہیں کم ہوئے ہیں یا جتنے تھے ویسے ہی ہیں وہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو باقی پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے بہرحال یہ تو جسٹس منصور علی شاہ کے ان کے جو دبائی پروپرٹیز کے حوالے سے ہے اب اگر یہ جو انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ویب سائٹ پر ڈیکلیئر کیے ہیں اپنے ایسٹس کی ڈیٹیلز اس کو دیکھا جائے تو ان کے جو ٹوٹل نیٹ ایسٹس کی ویلیو ہے وہ کرنٹیئر دو ہزار ٹیس تک کی جو ٹیکسیئر ہے اس تک پورٹی ایٹ پوائنٹ پورٹ سری ملین روپیز کی جو ہے ان کی ٹوٹل نیٹ ایسٹس کی جو ویلیو ہے یعنی چار کروڑ اور چوراسی لاکھ روپے کی جو نیٹ ایسٹس کی ان کی ویلیو ہے اس میں انہوں نے اپنے ایک تو لاہور کا جو آبائی گھر ہے مراتے والی روڈ پہ بلبرگ میں اس کا ففٹی پسنٹ شیئر کا وہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے وہ انہیریٹڈ ہے ایک پھر ان کو والدہ کی طرف سے ایک شیئر ملا ہے پروپٹی کا رائیوینڈ سیسیر رائیوینڈ ڈسٹک لاہور میں وہ والدہ کی طرف سے ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سکھ چین ریزیڈنسز میں ایک پروپٹی ہے ان کی پھر ان کے کچھ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں جس میں ڈالر اکاؤنٹ بھی ہیں فورن کرنسی اکاؤنٹ میں اس میں ان کے جو ہے وہ بریٹش پاؤنڈ اکاؤنٹ بھی ہیں جن میں ایک کچھ جو اماؤنٹ پڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان سے باہر صرف ایک ہی جو وہ پروپٹی ہے وہ شو ہو رہی ہے جو کہ وہی دبائی والی ہے ٹو پوائنٹ سی میلین جو ہے اس کی ٹوٹل ٹو پوائنٹ ٹری ایٹ میلین اس کی ٹوٹل ویلیو یہ جو دبائی والی ہمارے دبائی پروپٹی لیکس میں بھی اس کا سامنے آیا اور یہ باقی جو ان کی تمام اینول جو ان فلوز ہیں وہ کتنے ہیں اور اس کی لائیبیلٹیز کتنی ہیں سپریم کورٹ سے انہوں نے کچھ لون لیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آہ سکتین میلین کا آہ تو یہ تمام طرح ان کے جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز آہ انہوں نے اپنی جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ہے ان کے پروفائل کے نیچے وہ اپ اپ لوڈ کر دی ہے تو یہ کوئی بھی پاکستانی شہری وہ اس کو ایکسس کر کے دیکھ سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں وہ جو دوسرا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے کہ جو سیاستدان ہیں جج ہیں یا جرنیل ہیں وہ پروپرٹیز اگر لندن میں خرید رہے ہیں تو ان کی جو اگر رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو اس کی رینٹل انکم کتنی ہے تو اس سلسلے میں میں نے آج آہ لیٹنین جنرل شفاعت اللہ شاہ کی پروپرٹی کا جو ہے وہ ریکارڈ نکالا اور اس سے آہ جو کچھ انفرمیشن ملی ہے میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں یہ آہ جنرل شفاعت اللہ شاہ جب آہ جو سابق آہ صدر تھے پرویز مشرف ان کے ملیٹری سیکٹری بھی رہے اور اس کے بعد پھر یہ آہ لہور آہ جو تھے لہور کی کور کمانڈر رہے ان کے نام پہ جو آہ دبائی میں پروپرٹی ہے یہ ہمیں ریکارڈ شو کر رہے کہ اس تائم جو ہے ان کا کرنٹ آہ جو اگریمنٹ ہے رینٹل اگریمنٹ وہ آہ پانچ جولائی دو ہزار تیئیس کو آہ سائن کیا تھا انہوں نے آہ جو کہ چھے تیس جون دو ہزار چوبیس تک کا ہے آہ اس جو رینٹل اگریمنٹ کے مطابق یہ انہوں نے ایک مصری شہری ہیں ان کو یہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نائنٹی تھاؤزن آہ یوے درہم آہ اس کی ٹوٹل اینویل رینٹل انکم ہے جو جنرل شفاعت اللہ شاہ کی اس اپارٹمنٹ کے اگینس یعنی سات ازار پانچ سو درہم ہر مہینے کا جو اس کا رینٹ بنتا ہے یہ جنرل شفاعت اللہ شاہ کی جو پراپرٹی ہے اس کا رینٹ ہے اس سے جو پچھلے سال تھا اس میں بھی یہ نائنٹی تھاؤزنڈ جو ہے یوے درہم اس کا رینٹل انکم تھی اور یہ بھی انہوں نے سیم ایجپشن کو دیا ہوا ہے اس سے پہلے جو دو ہزار انیس سے دو ہزار بیس تک جو ان کا رینٹ پہ وہ تھا وہ ایک ساؤس پورین شہری تھے ان کو دیا ہوا تھا نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ یوے درہم میں جو دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ کے درمیان انہوں نے اپنا دیا ہوا ہے اپارٹمنٹ رینٹ پہ اس تیم ان کا جو اپارٹمنٹ کے رینٹ تھا وہ ایک لاکھ بیس ہزار درہم تھا اور یہ کسی یوے ای کے ہی شہری کو دیا ہوا تھا اس سے پہلے دو ہزار سولہ سے دو ہزار سترہ تک کا جو ہمیں ریکارڈ شو رہا ہے وہ ایک انہوں نے ساؤتھ ایفریکن کوئی شہری تھے ان کو دیا ہوا تھا اور ایک لاکھ چالیس ہزار درہم اس کا اینول کرایا تھا یعنی ایک لاکھ گیارہ ہزار چھے سو چھاسٹھ درہم منتلی اس کا جو ہے وہ رینٹ بنتا ہے تو یہ جنرل شفاعت اللہ شاہ کے جو پانچ سال کی جو رینٹل انکم کی تفصیلات ہیں یہ ہمارے سامنے وہ شو ہو رہی ہیں اب یہ معلوم نہیں کیونکہ یہ جنرل شفاعت اللہ شاہ سے جب یہ رابطہ کر کے کیا گیا تھا ان کا موقف تو انہوں نے کہا تھا ان کی تمام تر جو پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنی بھی پراپٹیز ہیں وہ ڈیکلیئرڈ ہیں ایف بی آر کے ساتھ اب یہ بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو جنرل شفاعت لشاہ ہیں یہ رینٹل انکم بھی اس کو ڈیکلیئر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آہ اب کچھ اور جو ہے وہ سیاستدان اور جنرلوں کی پراپٹیز کی جو میں رینٹل انکم اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شاید وہ کل آہ اس کے حوالے سے وہ تفصیلات سے بات کروں گا کہ اور کون کون سے سیاستدان ہیں جن کو لاکھوں بلکہ ملینز آف درہم آہ سالانہ جو ہے وہ رینٹل انکم کی مد میں مل رہے ہیں تو اگلے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند دائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ